اللہ کریم سب سے بڑا ہے نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب مطلق ہیں ہم اللہ کے بندے ہیں اور رسول کائنات کے غلام ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا ایک بہت بڑا تعارف ہے عباد الرحمان کہا ہے اللہ تعالی نے اپنے بندوں کو ہمیں کہا ہے کہ تم بہترین امت ہو اللہ کریم نے اعزازات سے نوازا ہے جن لوگوں کے پاس اتنی بڑی نسبتیں ہوں اتنی بڑے حوالے ہوں اتنی بڑی طاقتیں ہوں ان کے پاس ظاہری طور پر اگر لوگوں کا جتھا نہ بھی ہو اور ظاہری طور پر اگر مال و اسباب وقتی طور پر نہ بھی ہو اقتدار اہدہ اور بڑے لمبے چوڑے نعرے ان کے پیچھے نام بھی لگ رہے ہوں تو یہ بہت بڑا تعارف نہیں کہ اللہ کے بندے ہیں اور رسول کریم کے غلام ہیں اور کیا یہ تعارف جینے کے لیے زندہ رہنے کے لیے اور گردن اٹھا کر جینے کے لیے بہت بڑا تعارف نہیں باوجود اتنے بڑے تعارف کہ اگر کوئی بندہ کمزور کمزور باتیں کرے کچھی پکی گفتگو کرے اور وہ اپنے آپ کو بار بار مظلوم ثابت کرنے کی کوشش کرے وہ بار بار اپنے زخم دکھائے تاکہ وہ قابل رحم قرار پائے تو یہ باتیں ایک مومن کو ایک مسلمان کو اللہ کے ایک بندے کو ذرا زیبہ نہیں دیتی ذرا اچھا نہیں لگتا مسلمان اصحابی طور پر ذہنی طور پر نفسیاتی طور پر ایک طاقتور قوم ہے مسلمان وہ قوم ہے جو مرعوب نہیں ہوتی یہ روب دکھاتی ہے روب ہم وہ لوگ ہیں جن کے اکابرین سوئے بھی ہوتے تھے سوئے ہوتے تھے حضرت عمر لیکن ان کو سوئے ہوئے دیکھ کر بھی لوگ کانپا کرتے تھے اس لیے کہ شیر تو شیر ہی ہوتا ہے وہ سویا ہو تو پھر بھی شیر ہی ہے تو میں کچھ عرصے سے اس کمی کو بڑی شدت سے محسوس کرتا ہوں کہ لوگ یعنی کوئی شخص بھی ملتا ہے تو وہ اس لہجے میں بات کرتا ہے کہ اسے مظلوم مان لیا جائے قابل رحم مان لیا جائے اس کی مدد کی جائے اس پر توجہ کی جائے یہ مسلمان کی شان نہیں سبحان اللہ آپ سورہ بقرہ پڑھیں گے تو قرآن مجید صحاب صفحہ کی شان بیان کرتا ہے کہ انہیں بڑی حاجت ہے بڑے ضرورت مند ہیں وہ لوگ تھے جو کئی کئی دنوں تک روٹی نہیں کھاتے تھے لیکن رب فرماتا ہے کہ میرے معبوب کے مدرسے کہ ان طالب علموں کو جو دیکھے گا اسے محسوس ہوگا کہ یہ تو بڑے امیر لوگ ہیں کیوں محسوس ہوگا یہ لوگوں سے لپٹ لپٹ کر سوال نہیں کرتے کشکولِ طلب نہیں دراز کرتے یہ اپنے پردے کو قائم رکھتے ہیں خودداری عزتِ نفس وقار خودی ہمارے ہاں تیزی سے ان چیزوں کا آج جو ہے وہ یوں محسوس ہوتا جیسے کہت ہو گیا ہے اللہ ماشاءاللہ آپ کے زخم دکھانے سے کوئی بھی آپ کا زخم نہیں بھرے گا بلکہ میں نے تو یہ دیکھا ہے اپنی زندگی میں کہ اچھا ہے بلے تعلقات چل رہے ہوتے ہیں آپ کو ذرا ضرورت پڑ جائے تو سامنے والا آنکھیں پھیر لیتا ہے اسی وقت اس کا محول اور اس کے حالات خراب ہو جاتے ہیں اس لئے اپنا سارا بھوسہ اپنی ساری توجہ اپنی سوچوں کا مکمل مدار صرف اللہ رسول کی ذات کو بنائیں اور اس انداز میں بنائیں کہ کون دیتا ہے دینے کو پہنچاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی اور یہ ذہن بنائیں زندگی میں کہ رب رسول کی بارگاہ سے دو کترے بھی مل گئے تو دنیا بھی بن جائے گی آخرت بھی بن جائے گی اس لئے ہی در ادھر دیکھنا تھوڑا کام کریں اور بالخصوص آج اپیل کروں گا استاد اپنے شاگردوں کو پیر اپنے مریدوں کو باپ اپنی اولاد کو بڑی بڑی باتوں کا سبق پڑھائے بڑی بڑی باتوں کا اقبال نے شکوا کیا ہے اقبال کہنے لگے شکایت ہے مجھے یارب خدا وندان مکتب سے یہ جو انہیں کہتے ہیں کہ جناب پڑ جاؤ گے تو روٹی اچھی ملے گی یہ انہیں کہتے ہیں پڑ جاؤ گے تو کار میں بیٹھو گے پڑ جاؤ گے تو کٹھی بنا لوگے ان کو تو تم بڑے بڑے باتیں بتاؤ انہیں کہو پڑھو گے تو دنیا میں حضور کے دین کا انقلاب برپا کرو گے تم ان کہو کہ تم پڑھو گے تو تم ایک پورا پورا ملک چلاو گے تم انقلاب برپا کرو گے اٹھپان کمر کیوں ڈرتا ہے پھر دیکھو خدا کیا کرتا ہے اقبال کہنے لگے یہ تم کیا سبق پڑھا رہے ہو کہ روٹی سے ہی مل جائے گی چندہ کٹھا کرنے کا طریقہ آ جائے گا کہنے لگے شکایت ہے مجھے یا رب خدا وندان مکتب سے سبق شاہی ہے اور بچوں کو دے رہے ہیں خاک بازی کا اڑنے والی تعلیم تھی اور یہ انہیں رینگنے کا سبق پڑھا رہے ہیں تگڑی تگڑی باتیں بچوں کو سکھاؤ تگڑی تگڑی یہ پھر سارے نہ ڈھونڈتے پھریں کہ فلانا جو ہے نا چاچا امیر ہے تو مامو امیر ہے تو فلانی خالہ بار ہے کوئی بھی نہیں میربانی کرتا میربانی جب بھی کرتا یا خدا کرتا ہے یا مدینے والے محمد مصطفیٰ کرتے اپنی توجہات کبھی بھی کبھی بچوں کو دیکھیں حضرت لقمان اپنے بیٹے کو کیا کہتے ہیں کہتے ہیں حضرت لقمان اپنے بیٹے کو سمجھاتے ہیں کہتے ہیں اے بیٹا نماز قائم کرنا لوگوں کو بھلائی کا حکم دینا برائی سے منع کرنا وَسْبِرْ عَلَى مَا أَسْحَابَك اور جب مصیبت پہنچے تو صبر کرنا ادھر ادھر رونا دھونا نہ کرنا نماز پڑھنا بھلائی کا حکم دینا برائی سے منع کرنا اور اگر کوئی مصیبت پہنچے تو اس پر صبر کرنا کتنے کام ہو گئے چار ایک نماز پڑھنی ہے ایک بھلائی کا حکم دینا ہے لوگوں کو ایک برائی سے اور اگر کوئی مشکل آئے تو کیا کرنا ہے اِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ فرمایا بیٹا یہ بڑی ہمت والے کام ہے ہمت والے کام کرنا ہمت والے طاقتیں اپنی قائم رکھنا کمزور نہ پڑھنا لوگ تمہارے آنسوں نہ دیکھیں کوئی تمہیں تڑپتا نہ دیکھیں چھوٹا چھوٹا زخم لے کر لوگ سیگنل پہ کھڑیں چھوٹی چھوٹی مجبوریاں لے کر لوگ مانگنے کے لیے دروازوں پر کھڑیں امت مسلمہ کا یہ مزاج نہیں یہ وقار نہیں یہ انداز نہیں ہم تو بانٹنے والے لوگ ہیں چلے مشکل آ جاتی ہے زندگی میں ضروریات پڑ جاتی ہیں کرزہ صحابہ بھی لے لیا کرتے تھے لیکن یہ جو لہجے آج ہم نے اختیار کر لیے کمزور ہو جانا کچھا پڑ جانا غریبی کا رونا رونا یہ انداز اہل ایمان کا بچوں کو طاقتور ہونا چاہیے میرے نبی کریم صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے نا ارشاد فرمایا ایسا نہیں ہے کہ کوئی بندہ کمزور ہے تو وہ ناپسندیدہ ہے یہ نہیں فرمایا کہ جو بزدل ہے تو وہ بڑا کوئی کٹا ہوا آدمی ہے لیکن حضور فرماتے ہیں صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے حضور فرمانے لگے طاقتور مسلمان نا اللہ کی نظر میں بزدل مسلمان سے زیادہ پیارا ہے طاقتور ہے نا اس کی شان زیادہ ہے یہ جو باہمت ہے باہوصلہ ہے جس کے آساب مضبوط ہیں یہ رب کریم کی بھارگاہ میں باوقار ہے اللہ کے حضور اس کی قدر ہے اور حضور علیہ السلام صحابہ کو دعائیں سکھایا کرتے تھے اور تعلیمِ امت کے لئے خود بھی حضور وہ دعا فرمایا کرتے تھے کہتے تھے اے اللہ بزدلی سے بچا کنجوسی سے بچا اے اللہ اس بڑاپے سے بچا جو انسان کو بڑا پریشان کرتے حضور دعائیں مانگا کرتے تھے دیکھیں بیمار انسان ہو جاتا ہے اگر وہ سوچے نا رب کی طرف سے ہے تو پھر بیماری کا لوگ بڑا مزا لیتے ہیں کیونکہ جب بندہ بیمار ہوتا ہے تو نفسانی خواہشات ساری ختم ہو جاتی ہیں اور میں اکثر دوستوں سے کہتا ہوں کہ بعض چیزیں ایسی ہیں جو وجد میں لے آتی ہیں بندے کو اگر وہ غور کرے تو آپ یہ حدیث پاک سنیں حضور علیہ السلام نے فرمایا بیمار کے ساتھ زید نہ کرو کہ ضرور کھا ضرور کھا زید نہ کرو اس لیے کہ اللہ اسے کھلا بھی دیتا ہے پلا بھی دیتا ہے اب جب کسی کو پتا چلے کہ میں بیمار ہوں تو رب مجھے کھلا پلا رہا ہے تو مجھے بتائیے بیماری کتنی پیاری لگے گی بیماری میں کتنا سرور آئے گا پھر تو انسان ہمیشہ چاہے گا کہ مجھے وہ چیزیں ملیں جو مجھے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے قریب کرنے دوسری بات یہ ہے کہ میدان میں جب انسان اترتا ہے نا تو اسے ایک بات اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جیت اور ہار یہ اللہ تعالیٰ کے دست قدرت میں ہے لیکن جب وہ لڑے تو جیتنے کے لیے لڑے ہمارے ہاں بہت سارے لوگ لڑنے سے پہلے ہی آرے ہوئے ہوتے ہیں میدان میں نکلنے سے پہلے ہی وہ کمزور باتیں کر رہے ہوتے ہیں ابھی سفر شروع نہیں ہوتا وہ کہہ دیتے ہیں نہیں جناب آپ کی بات تو ٹھیک ہے پر کیسے ہوگا کیوں کر ہوگا لوگ تو آج کل چلتے ہی نہیں بڑے مسئلے خراب ہیں اور پھر کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی باتیں سن کر بندے بیک گیر لگا لیتے ہیں اور میں نے دیکھا باتیں کرنے والے وہی رہتے ہیں اور کام کرنے والے کہاں سے کہاں چلے جاتے ہیں یہ یقینی نہیں کہ جیتیں گے لیکن جب میدان میں اترے نا تو پھر ہمیشہ جیتنے کے لیے اتریں کوشش کریں کہ میں نے اس انداز میں نکلنا ہے کہ میں نے نہ جیتنا ہے حضرت مولا علی شہرِ خدا کررم اللہ تعالیٰ واجحہ القریم سے کسی بندے نے پوچھا حضورہ آپ ہر میدان میں کامیاب کیوں رہتے ہیں فرمانے لگے جیت ہار تو رب کریم کے دست قدرت میں ہے لیکن جب میں اترتا ہوں نا میدان میں تو میں دشمن دیکھ کے پہلے ہی فیصلہ کر لیتا ہوں کہ میں نے اس کے پیٹ میں خنجر مارنا ہے کہ گلے پہ میں جیتنے کے لیے میدان میں اترتا ہوں تو آپ دیکھ لیں نا دیواریں ہلتی رہتی ہیں اور در کانپ جاتا ہے علی کا نام سن کر اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے کہتے ہیں میں زین بنا لیتا ہوں کہ میں اسے کاٹ کے لاؤں گا میں درتا اور سہمتا ہوا میدان میں نہیں اترتا زین ہوتا ہے کہ آج لڑوں گا تو جیتوں گا آج میں دیکھیں میں کیا کرتا ہوں حوصلہ نہیں پیدا کر پا رہے بچوں میں کچھ بچے بھی اللہ خیر کرے عزم و حمت والے لوگوں کے پاس بیٹھتے نہیں اور دوسرا ہم اپنے بچوں کا کسی کو آئیڈیل بھی نہیں بننے دیتے بچے کسی کا نام لیتے ہیں تو ہم کہتے ہیں پتر چھاڑ پر آم یہ دوری نہیں ہے ہم کوئی ایسا ذوق کوئی مزاج کوئی طبیعت پیدا ہی نہیں ہونے دیتے کچھ آنے والی نسل کا مزاج ہے کہ وہ اٹھنا نہیں چاہتی بیٹھنا نہیں چاہتی چلنا نہیں چاہتی وہ چاہتی ہے میں لیٹی رہوں موبائل میرے آتھ میں رہے واقعی سارے کام ریموٹ کنٹرول ہو جب انسان دیکھیں نا ایک ڈاکٹ صاحب کے پاس ایک دفعہ میں گیا تو ایک مریض کو وہ سمجھا رہے تھے اسے کہہ رہے تھے کہ تو تھوڑی ورزش بھی کیا کر تھوڑی ورزش بھی کیا کر اور ساتھ سنو نے بڑی اچھی بات کی کہنے لگے اللہ تعالیٰ نے نا جسم میں جوڑ بنائے ہیں یہ گھٹنے ہیں یہ کونیاں ہیں اللہ نے جوڑ بنائے ہیں اس لیے تو بنائے تھے کہ تھوڑی ان کو عرکت بھی دی جائے لیکن اگر آپ ان جوڑوں کو عرکت ہی نہیں دیں گے تو یہ تو زانگا لو دو جائیں گے تو کام زندگی میں عظم کے ساتھ ہمت کے ساتھ اور سب سے بڑی مضبوطی یہ ہے کہ آپ یہاں سے مضبوط ہوں آپ آسابی طور پر مضبوط ہوں یہ جو کمزوری ہے نا ذینی کمزوری میں نہیں پسند کرتا کہ مطلب خواتین بچوں کو اس لیے ڈرائن کے بیٹا اوہ 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 بلی آگئی ہے بلی کیا ہوتی ہے جی لیکن جو خواتین حج بھی بچوں کو بلی سے ڈرائیں گی اچھا اس کو ڈرا بلی سے رہی ہوتی ہیں اور ساتھ کہہ رہی ہوتی ہیں ماما کا شہر یہ آپ کا شہر بلی سے ڈرتا ہے یہ اممہ کا شہر بلی سے ڈر رہا ہے آپ نے اس سے بلی سے ڈرا دیا اور نام شہر رکھ دیا ہے یہ کیسا شہر ہے کہ جو بلی آتی ہے تو بھاگ جاتا ہے یہ معاول مطلب متزاد ہے یہ کاکروچ دیکھ کر چیخیں مارنا نا یہ برگر فیملی ہونے کی علامت ہے چھپکلی دیکھ کرنا چیخیں مارنا یہ میر گھروں کی علامت ہے پڑے لکھے لوگوں کی علامت یہ کیا مزاق ہے جو قوم چھپکلی سے ڈرتی ہے کاکروچ سے ڈرتی ہے اور جو لوگ کہتے ہیں ہو 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 یہ جناب یہ تو اندر میرے وہ آگیا ٹوکا تو یہ کھا جائے گا تو یہ قوم انقلاب برپا کرے گی یہ میدانوں میں نکلے گی بڑے خوبصورت انداز میں ویڈیو بنا کے تو اس کو شیئر کیا جاتا ہے کہ وہ جی قربانی والے دن بکرہ زباہ ہو رہا تھا تو بچہ رو پڑا کیا بات کرتے ہیں آپ یہ جہاد کرے گا بچہ کھل کو جو بکرہ زباہ ہونے پر ہوتا ہے اصحابی مضبوطی ذینی طور پر مضبوط وہ کب ہوتی ہے جب انسان اخلاقا مضبوط ہوتا ہے اس کی طبیعت وزہدار ہوتی ہے اس کا مزاج اسے مضبوط کرتا ہے آپ ایک عدیس دیکھیں ترمیزی میں موجود ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا جب اللہ تعالی نے زمین کو پیدا کیا تو زمین ہلنے لگی اللہ نے پہاڑوں کو میخیں بنا کر کلے بنا کر زمین میں لگا دیا تو زمین ٹھہر گئی فرشتے فوراں عرض گزار ہوئے کہ مالک تیری سب سے طاقتور مخلوق یہ پہاڑ ہیں فرمایا نہیں لوہا جو ہے نا وہ پہاڑوں سے بھی طاقتور ہے کیونکہ لوہا پہاڑ کو کاٹ دیتا ہے یا اللہ پھر لوہا سب سے طاقتور ہے فرمایا نہیں آگ اس سے بھی طاقتور ہے کیا آگ سب سے طاقتور ہے تو فرمایا نہیں پانی بھی ہے کیا پانی طاقتور ہے فرمایا ہوا بھی ہے جو پانی کا رخ پھیر دیتی ہے مسلمانوں خدا را اس سے بڑا ذوق نہیں ملے گا میں طاقتور ہونے کا طریقہ بتا رہا ہوں ہمارے ہاں لوگ سمجھتے ہیں کہ میں بولتا زیادہ ہوں اس لیے میں طاقتور ہوں میرے پاس اصلہ زیادہ یہ دیکھو حضور نے بتایا طاقتور کون ہوتا ہے یا رسول اللہ پتھر پہاڑ طاقتور ہے تو فرمایا نہیں ان پر تو لوہا ہے لوہا طاقتور ہے نہیں اس پر تو آگ ہے آگ طاقتور ہے نہیں اس پر تو پانی ہے پانی طاقتور اس پر تو ہوا ہے تو حضور پھر مربانی کریں بتائیں طاقتور کون ہے تو یہ دیکھو نا یہ یاد رکھو نا یہ کائنات کے سب سے بڑے حکمت والے معبوب کی بات یاد رکھو نا حضور فرمانے لگے سب سے زیادہ طاقتور وہ مومن ہے جو سیدھے آسے صدقہ دیتا ہے اور دوسرے کو پتا بھی نہیں لگنے دیتا اس ہاتھ سے صدقہ دیا اور اس ہاتھ کو پتا جس میں یہ اخلاقی طاقت آ جائے کہ اللہ کے رشتے میں دیکھا پھر اسے چھپانا آ جائے وہ بڑا طاقتور آدمی وہ میں یہ سب سے بڑا طاقتور ہے جس نے اپنے راب سے راز نیاز شروع کر لیے اللہ کے رشتے میں دیتا ہے پھر کسی کو خبر یہ کون سی طاقت ہے یہ روحانی طاقت ہے یہ اخلاقی طاقت ہے یہ کردار کی طاقت ہے یہ سوچوں کی طاقت ہے یہ آپ کے مزاج کے بلند ہونے کی طاقت ہے لیکن اگر مسجد میں ٹائلیں لگوا کر بھی ایک ٹائل پہ نام لکھوا لیا ہے اگر کہیں تعاون کر کے بھی کہا میرا ذکر کرو کوئی خدمت کر کے کہا میرا نام لو پھر آپ کمزور ہیں پھر آپ طاقتور نہیں ہیں پھر آپ نے بزدلوں جیسے کام کیا پھر آپ نے وہ رنگ اختیار کیا ہے جو شاید آپ کو ذہنی طور پر بڑی کوفت میں مبتلا کر دی تو آسحابی طاقت آسحابی قوت آپ دیکھیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نے تربیت کی تھی نا میں ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ تاثب کی اینک نہ کسی نے پہنی ہو ورنہ کائنات میں عشق کی داستان ختم ہو جاتی ہے جناب صدیق اکبر پر جو پیار انہوں نے مدینے والے معبوب سے کیا ہے کوکاری نہیں سکتا اور ہر وقت کی جدائی ہر وقت کی یعنی بیٹھے بیٹھے نا حضور کے وسال کے بعد بیٹھے بیٹھے حضرت صدیق اکبر اٹھ کے نا تو ایک رستے پہ چلنا شروع ہو گئے کسی نے پوچھا وہ وقت کہاں جا رہے ہو کہنے لگے یار ایک دن نا محبوب دو تین دن کے لیے کہیں گئے تھے اس رستے واپس آئے تھے جنہ دے دل بر جانی وچھڑن کون روے فر تھوڑا اے سب روگان دا روگ محمد جس دانام وچھوڑا پریشان ہوں تو دل کر رہے پتہ نہیں یہاں سے آ نہ جائیں اتنا زیادہ محبوب کی غلامی اور نبی پاک کی محبت کا ذوق لیکن آسحابی طور پر مضبوط کتنے تھے حضور کے وسال کے بعد جس بندے نے اپنے پروں کے نیچے پوری امت کو سنبھال لیا ہے اس کا نام بھی ابو بکرے سے دی کی ہے ایسے سنبھال لیا دکھ سب سے زیادہ لیکن سنبھالا کوئی زکاة کا منکر پیدا ہو رہا ہے کوئی ختم نبوت پر حملہ کر رہا ہے کوئی کچھ ہو رہا ہے کوئی کچھ ہو رہا ہے ابو بکرے صدیق نے فرمایا سارے لشکہ روانہ کرو جہاں جہاں حضور نے فرمایا تھا جہاں 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 جو ایک رسی بھی زکاة کی نہیں دے گا وصول کریں گے لوگوں نے کہا حضور حالات بڑے اور طرح کہے کیسے کام چلے گا حضرت عمر جیسے دلیر بندے بھی کہنے لگے جناب یہ نظام کیسے چلے گا تو ابو بکر صدیق فرمانے لے کہ عمر تجھے تیری ماں روئے تم بڑے مضبوط مزاج کا تھا یہ مجھے کیا پیغام دے رہا ہے فرمائے عمر یاد رکھ اگر میں مدینہ منورہ میں اکیلا بھی رہ گیا اور جنگل کے دھرندے میرا آکے گوشت بھی نوچ کے لے گئے تو پھر بھی میں ان اصولوں پر کھڑا رہوں گا جن اصولوں پر مدینہ والے رسول نے مجھے کھڑا کیا ہے ذرا گنجائش نہیں ہم یہاں سے مضبوط لوگ ہیں یہاں سے ذہنی بلندی ذہنی پختگی یہ حسن ہے زندگی کا یہ کیا بات ہوئی پرسوں فیصلہ کوئی اور تھا سویرے پروگرام کوئی اور بن گیا کل فلانے کا مرید تھا آج مجھے فیض نہیں ملا ادھر جا رہا ہوں پرسوں فلانے کو استاد بنا بیٹھا تھا آج میرا پروگرام بدل گیا ہے کل میری سوچیں اور تھیں آج میری سوچیں اور ہیں جو کوہم ساری زندگی تعیون ہی نہ کرے وہ کام کیسے کرے گی جو رستے کا آغاز ہی نہ کرے وہ مندل پر کیسے پہنچے گی تو کمزور باتوں سے نکلیں بزدلانہ سوچوں سے باہر آئیں تہہ کریں زندگی میں یہ کچھ امنے کرنا ہے میں نے کہا ہے نکلیں میدان میں جیتنے کے لیے پھر رب کی مرضی ہے پھر اللہ کی مرضی ہے ساری زندگی ساری زندگی صحابہ پر کرز رہا کرزے بھی رہے خدمتیں بھی ہوتی رہیں جہاد بھی ہوتے رہے ڈیوٹیاں بھی ہوتی رہیں سارے کام ہی ہوتے رہے ہمارا یہ مزاج ہے ایک دو کھا گیا ہے ساری خوشی ہیں گئیں بس سارا کچھ ختم کر بیٹھتے ہیں تو تھوڑی سی نہ مضبوط دیکھیں اچھا یہ حضرت ابوبکر کا آل ہے تو جناب عمر کی کیفیت کیا ہے کلمہ پڑھتے ہی حضرت عمر نے فرمایا فرمایا یا رسول اللہ جب آپ سچے قرآن سچا اسلام سچا تو چھوپ کے نماز پڑھنے کا کیا مطلب ہے فرمایا ابھی تعدادی کوئی نہیں چالیس تو مسلمان ہیں عرض کی حضور مربانی کریں نہ آپ صرف اجازت دیں بیس بیس لوگوں کی صفحے بنا دی گئیں ایک صفح کے آگے حضرت عمر ہیں ایک صفح کے آگے حضرت امیر حمزہ ہیں جناب عمر کہنے لگے چونکہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو لہٰذا نماز بھی آج اللہ کے گھر میں پڑھی جائے گی تو حضرت عمر بیت اللہ شریف کے بیچ کھڑے ہو کے نعرہ لگاتے ہیں فرماتے ہیں میں عمر ہوں تم مجھے بھی جانتے ہو میرے باپ کو بھی جانتے ہو تم میرا قبیلہ بھی جانتے ہو میں نے پڑھ لیا ہے محبوب کا کلمہ اب جس نے بچے یتیم کرانے ہو اور اپنی بیوی بیوہ کرانی ہو وہ آئے اور مجھے روکے یہ محبوب اللہ کے ہیں اور گھر بھی اللہ کا ہے تو نماز بھی آج اللہ کے گھر میں پڑھی جائے گی جب تک انسان یہاں سے طاقتور نہیں ہوتا پھر بات آئی سیدنا عثمانِ غنی کی میں پہلا وانا رندانتوں جنہیں کھلی بغاوت کیتی ہے پورا قبیلہ اور طرف ہے عثمان تیرے گھر میں مال ہے دولت ہے وزہ داری ہے لوگ سارے کیا کریں گے والد مخالف چچا مخالف حضرت عثمانِ غنی جیسے آدمی کو پکڑ کے باندھ دیا گیا گھر میں پھر عثمانِ غنی کہنے لے کہ میں ان بزدلوں میں سے نہیں ہوں جو محبت بھی کریں اور اظہار بھی نہ کر سکیں جو دعویٰ بھی کریں اور پھر ان کے اندر طاقت اظہار بھی نہ ہو فرمایا تم جتنا باندھ سکتے ہو باندھ لو تم اپنی دولتیں حکومتیں اور اپنا جاہو جلال سمحال کے لکھو ہم نے تو غلامی کا فیصلہ کر لیا ہے اور پھر کی غلامی انہوں نے اور جہاں تک بات ہے شیرِ خدا حضرت علی المرتضی کی حضرت علی المرتضی شیرِ خدا کا تو یہ حال تھا کہ ساری زندگی میدان میں رہے ایک دن حضور نے صرف فرمایا کہ آج آپ کو نہیں لے کے جانا آپ تھوڑا نہ میرے نائب بن کر حضور کسی نہ کسی کو نائب بنا کے مدینے میں چھوڑ کے ایک دن صرف کا نہیں لے کے جانا تو حضرت مولا علی رونے لگے کہنے لگے کہ حضور میں بچوں کے بیچ رہوں عورتوں کے بیچ رہوں میری تلوار کو زنگ لگ جائے گا حضور مجھے تو گھوڑے پہ بیٹھنا پسند ہے اچھا میں آپ کو ایک اور بات بھی عرض کروں پہلے بھی میں نے کہا تھا پھر کہتا ہوں کچھ لوگ پڑے لکھے ہوتے ہیں بہادر نہیں ہوتے حضرت علی کے علم کا بھی کمال اور روج پہ اور بہادری بھی پورے اور روج پہ زندگی نہ بہادر لوگوں کی ہوتی ہے یہ شعب الدین غوری لیٹے ہیں یہاں سوابہ میں تو کسی نے پوچھا ان سے کہ یار آپ کہاں رہتے ہیں کہنے لگے میں گھوڑے کی پشت پہ ہوتا ہوں ہمارے بچے بڑی سونی فوٹو بناتے ہیں ان سے پوچھیں آج کال آپ کیا کرتے ہیں تو کہتے ہیں موبائل چلاتے ہیں آپ کیا کرتے ہیں فوٹو کہنچتے ہیں آپ کیا کرتے ہیں کہتے ہیں وہ نہ مجھ ایسا ایسا عجیب مسئلہ ہے موبائل کا کہ بچوں کی نا مطلب میں کئی دفعہ سوچتا ہوں کہ اگر انہیں کچھ چار کو گھنٹے موبائل سے لے دا رہنا پڑا تو ہو سکتا ہے کہ ان کو ڈاکٹر کے کوئی دکھانا پڑ جائے اس دن ہی کوئی بری حالت ہو گئی مجھے دیر سارے دوست کہتے ہیں آپ ٹیلی فون پہ ملتے نہیں میں نے کہا میں پہلے ملا کرتا تھا جب تک لوگوں کی جیب میں موبائل تھا جب سے لوگوں نے ہاتھ میں پکڑ لیا نا تو پھر تو ایک ایک دن میں سو سو نمبر ملتا ہے تو پھر آپ کیسے موبائل پہ رہیں گے پھر تو ایک ہی کام ہے یا فون سنیں گے یہاں کوئی اور کام کریں گے تو تھوڑی سی ہمت والی زندگی گزاریں بزدلانہ باتیں کمزور باتیں ہمارے بچوں کو بھی کمزور کر دیں گی یہ کچھ نہیں کچھ نہیں کر سکیں گے حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مدینہ منورہ میں پیدا ہونے والے سب سے پہلے بچے ہیں حضرت سیدنا ابن بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نواسے ہیں حضور کے ہی پھپھو جناب صفیہ کے پوتے ہیں اور عشرہ مبشرہ صحابی حضرت زبیر بن عوام ان کے بیٹے ہیں شروع سے ہی بڑے بہادر تھے ایک دن کچھ بچے گلی میں کھیل رہے تھے تو ایک شخص نے آو کے چیخ ماری ڈرایا سارے بچے بھاگ گئے جناب عبداللہ بن زبیر کہنے لے کیوں بھاگتے ہو اب چیخوں سے بھی ڈر ہو گئے واپس آو سارے میں تمہارا امیر ہوں آو ذرا اس پر عملہ کریں ہم سارے بھاگے اور یہ اکیلہ کھڑا رہے اس پر عملہ کیا وہ ڈرانے والا خود در کے بھاگ گیا تھوڑا سا نا مزاج ذیم طبیعت دیکھیں نا بتمیزی اور چیز کا نام ہے لیکن گفتگو کا مضبوط ہونا یہ اور چیز کا نام ہے بچوں کو جب پوری طرح پوری طرح یہاں تو ہم ان کو اس قدر زیادہ کمروں میں بند رکھتے ہیں کہ جب وہ نکلتے ہیں بھاگی ہو جاتے ہیں یہاں پھر یہ ہوتا ہے کہ ان کے اندر جو صلاحیتیں ہوتی ہیں وہ پوری طرح دب جاتی ہیں وہ جو کیفیات ہوتی ہیں جو ایک مردانہ وصف میں ہونی چاہیے ان کے اندر موجود نہیں ہوتی اقبال کہتے ہیں آئین جوا مردان حق گوئی و بے باقی اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روباہی اور یہ جو سہمے سہمے دوست ہیں نا بالخصوص غریب طبقے سے ان سے میں عرض کروں گا کبھی کسی کی گاڑی دیکھ کر مروب نہیں ہونا کبھی کسی کے مہنگے کپڑوں کے روب میں نہیں آنا کبھی نہیں حالات کے سہمے ہوئے لوگوں کو بتا دو حالات بدل جاتے ہیں ایک جیسے نہیں رہتے کبھی کمزور نہ پڑیں اور جگہ جگہ اپنے دکھ بھی نہ بتائیں جگہ جگہ اپنے دکھ نہ بتائیں ہمت کریں ہمت کریں وہ ایک شاہد نے کہا تھا کہ باہمت لوگ کبھی ہارا نہیں کرتے یا وہ جیت جاتے ہیں یا کچھ سیکھ جاتے ہیں وہ نہ میدانوں میں رہتے ہیں کمزور نہ پڑیں یہ جو اتنا لمبی لسٹ بانگ گئی ہے نا اتنی لمبی لسٹ مانگنے والوں کی اتنا لمبی فیرست ہو گئی ہے ہر سیگنل پہ ہر چونک میں ہر راش والی جگہ پہ یہ بتاتی ہے کہ لوگ اس کو آر ہی نہیں سمجھتے کمزوری نہیں سمجھتے طاقت والا مزاج حضرت عمر بہادر تھے تو مہادر لوگوں کو پسند بھی بڑا کرتے تھے حضرت عبداللہ ابن زبیر چھوٹے تھے بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے اور یہ وہی حضرت عبداللہ ابن زبیر ہیں جو بعد میں امام حسین کے قاتلوں کے سامنے ڈٹ کے کھڑے ہو گئے اور انہوں نے اعلانیاں ان لوگوں کا بائیکارٹ بھی کیا اور ان لوگوں کے ساتھ سافارہ بھی ہوئے حضرت عبداللہ ابن زبیر اور فرماتے ہیں کہ میری ماں نوے سال سے زیادہ عمر تھی حضرت اسماع بنت عبی بکر جب میں نے انہیں کہا امام وقت آگیا ہے شہادت کا تو میری امام مجھے کہنے لگے پتر میدان میں رہنا میدان میں بکرے کو زبا ہوتے وقت تکلیف ہوتی ہے جب اس کی خال اتاری جائے پھر کوئی تکلیف نہیں ہوتی ایسے ہی کمزور نہ پڑنا ہمارے ہاں تو لوگ کہتے ہیں نے پتر اندروں کنڈی لیلہ ساڑی نہیں لڑائی وہ جب ہمارے گھار آگ آئے گی پھر اسے ہم بند کریں گے ابھی نہ تو بالکل بار نہ نکلنے کیسے قوم آگے بڑھے گی جرتے کیسے پیدا ہوں اور جو کچھ کہہ نہیں سکتے وہ منوائیں گے کیسے جو بات کرنے کی طاقت نہیں رکھتے وہ اپنا منوائیں گے کیسے حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے دوستوں کے ساتھ گلی میں کھیل رہے تھے جناب عمر فاروق آگئے اب حضرت عمر فاروق کا جلال تھا بچے ان کو دیکھ کے دوڑ گئے حضرت عبداللہ ابن زبیر کھڑے حضرت عمر قریب آئے کہنے لگے پتر آپ کیوں نہیں دوڑے حضرت عبداللہ ابن زبیر چھوٹے سے ہیں کہنے لگے جی کیوں میں دوڑتا میں نے کوئی جرم کیا کوئی میں نے غلطی کیا کیوں دوڑوں حرام سے کھیل رہے ہیں اور نہ ہم نے کوئی رستہ بند کیا جگہ ہے آپ نے گزرنا تو گزر جائیں چاہیے تھے نا حضرت عمر نراض ہوتے پھر جناب عمر نے ماتھا چوم لیا فانے لگے کیا بات ہے بیٹا ان چیزوں پر ذرا قائم رہنا کنجلے کو جرم کیے کیا مطلب ہے اس بات کا کہ فلانا ہے تو دوڑ جائے کیوں دوڑیں جی تو ہم نے جو قوم کو سکھانا شروع کیا ہے نا لیکن فقر اور چیز ہے درویشی اور چیز ہے سادگی لیکن ظلم سہنا اور چیز ہے دنیا میں قتیل اسہ منافق نہیں کوئی جو ظلم تو سہتا ہے بغاوت نہیں کرتا اپنی زندگی میں عظم کو ہمت کو نظریہ کو بلند کریں مظلومانہ مزاج نہ پیدا کریں بلا وجہ دکھ سنا سنا کے اپنے آپ کو کمزور نہ کریں یاد رکھیں اگر ہم اپنے دو کسی کو سنا رہے ہیں اور اپنے آپ کو بڑا غریب ثابت کر رہے ہیں تو ایسا نہ ہو کہ ہمارے بچے اس کا برا اثر لے جائیں خودداری سے جینا سکھائیں عزت نفس سکھائیں ہر وقت گھر کے اندر کلاس کے اندر اپنے دوستوں کی جمعیت کے اندر کمزور باتیں نہ کریں رو دھو کے وقت نہ گزاریں رونے سے بھی رات گزر جاتی ہے ہسنے سے بھی رات گزر جاتی ہے ناشکری سے بھی دن بیٹ جاتا ہے اور شکر سے بھی لیکن بس بات اتنی ہے کہ شکر والوں کا ذرا صحیح بیٹ جاتا ہے ہسنے والوں کا ذرا صحیح بیٹ جاتا ہے زندگی میں عظم کے ساتھ ہمت کے ساتھ لوگ جس حال میں مرنے کی دعا کرتے ہیں معاذ اللہ لوگ جس حال میں مرنے کی دعا کرتے ہیں ہم نے اس حال میں جینے کی قسم کھائی ہے اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق اطاع کرے آخر دعویہ یعنی الحمدللہ رب العالمين